بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر انیلسٹ صاحب کا صدر لہور شہمر میاں شفقت علی صاحب اسلام علیکم صاحب آج بروز جمعت المبارک بڑا مبارک دن ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی پریشان کرتی جا رہی ہے اور اکثر ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے کہنے سے کیا ہوگا مجھے کل بھی ایک دوست جو ہے نا وہی بیٹھے گئے تھے ہم لوگ ہماری جب یہ ایک نشیست ہوتی ہے نا تو یہ ہمارا جو شو ہے یہ لازمی پر ڈسکس ہوتا ہے اور آپ بلکہ شام کی چائے پہ زیادہ جو ہے نا وہ دوستوں کو ہوتا ہے کہ جی آپ نے کل یہ بات کی تھی اور پرسنو یہ بات کی تھی پھر بیچ میں جو ہے نا میاں صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رو تسی کیا سی کی تھی کونٹینیوٹی بنا ہوں گے یہ اس بات کو پھر آپ کئی چیزوں کو آپ آگئے لے کے نہیں کہ آپ نے کہا تھا ہم کریں گے تو وہ میں کہا یہ بھی آستہ آستہ جو ہے نا وہ ایک ہمارا بھی وہ ٹیمپو اس طرح کا ہم بنا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ اپیسوڈ ٹو پھر اپیسوڈ ٹری اس طرح کے سیگمنٹس لے جائیں گے تو مجھے کل ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سموک جو ہے اس کو آپ بڑا ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھیں نہ ہماری حکومت نے سنا نہ اپنا جو ہے نا لوگوں کو سمجھ جائے کہ دراصل میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں اب ڈبلیو ایچو کی طرف سے جو ایک تحقیق سامنے آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو لاہور کے شہری ہیں بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان میں سوا چار سال آپ کی عمر جو ہے وہ اس سے کم ہوگی کیونکہ یہ اب ہر سال کا ہی جو ہے نا وہ سلسلہ ہے اس کے اوپر اگر عمل درامت نہ کیا گیا تو یہ آپ کو پھر یہ یہ قیمت چکھانی پڑے گی لاہوریوں کی پانچ سال کام ہوگی بلکل ایسے سر اس کے اوپر روشنی ڈالیں یہ بتائیں کتنا یہ دیکھیں جی سواگ جو ہے ایک تو یہ گورنٹ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ ایر کو پیوریفائی کریں ہم اب انہوں نے کہا کہ جم آکسیجن پلانٹ لگانے لگے آچھا سڑکوں پہ یا کہیں جو آکسیجن ہوا میں چھوڑیں گے اس کا طریقہ یہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کرنے لگے مگر اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ پہلے پلوشن کو ہتم کریں ہاں پلوشن پیدا ہی نہ ہو پیدا ہی نہ ہو یہ بندہ بیمار ہو جائے اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے چل پڑے ہم تو بیماری کو اس کے جیسے وہاں پہ دبانا چاہیے جہاں سے نکل رہی ہے ہم تو یہ جو ہمارے ہاں ڈیزل کی گاڑییں چل رہی ہیں جی جی یہاں پیٹرول پہ گاڑییں چل رہی ہیں ان کو الیکٹرک پہ کنورٹ کرنا ہوگا صحیح شہروں نے آپ کو ٹھیک کیا ہم بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نمبر ٹو پولوٹڈ سٹی ہے ٹاکہ نمبر تھری پہ چلا گیا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس کو ہم اس کے اوپر اور ایک ایکشن پلانٹ آلے بھی درہی ہے ہم نے یہ چینج کرنا ہو جائے گا سارا ہونے کو تو سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیے تو بالکل ہو سکتا ہے بہرحال یہ بڑا ایک الارمنگ سی سی ہے کیونکہ پہلے کبھی جو ہے نا اٹھ کے تو لوگ صبح صبح باغ میں جاتے تھے واک کرتے تھے ایکسیس کرتے تھے لیکن اب جو ہے نا وہ آلٹی میٹلی وہ کیونکہ پولوشن ہے اگر آپ یوگا بھی کر رہے ہیں ایکسیس بھی کر رہے ہیں میں ڈسکروج نہیں کر رہا آپ کو لیکن یہ بہرحال پھر لنگز کے لیے جو ہے نا وہ اتنی اچھی مفید نہیں ثابت ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی ایکسیس اب تو گھر کے کمروں کے اندر بھی آپ کی پولوشن ہے ہمہ کل میں ایک وہ گفٹ کسی نے دیا مجھے ائر پیروفائر ہاں وہ میں نے چلایا تو ون نینٹی گھر کے کمروں کے اندر ہے اچھا 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 جو ففٹی کے قریب ہونے جائی وہ پیروفائر کر دیتا اس کو ففٹی مگر وہ چوبیس کے اٹھے چلے گا تو کرے گا ہم 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 اب یہاں تو ہر گھر والا یہ حریدہ شروع کر دے ہم بے شمار اور چینیز آئے ہوئے یہاں پہ مارکٹنگ کرنے کے لیے ہم ہم بیچنے کے لیے بیچیں گے بیچیں گے تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے بڑے کشن کے پلانٹ میں وہ سرکوں پہ یہاں مخصوص جگہ پہ نسب کرے اور اور دوسری طرف پولوشن کو ریڈیوز کرے کہ پولوشن پیدا ہی نہ ہو پیدا ہی نہ ہو میں کچھ ایکشن کو اسے نے رکھی ہے یہ دعا دینے والی گاڑییں تھیں ان کو پکرا مگر عام گاڑی بھی جو صحیح گاڑی بھی ہے نا جو اس سے دعا نکل لیا اس سے بھی سماک پیدا ہو رہی ہے یہ ہمیں الیکٹرک پہ جانا پڑے گا سٹیز میں ہر بڑے سٹی میں الیکٹرک سسٹم آخر کر وہیں پہ جانا پڑے گا چلیں تو دوسرا جناب گورنر پنجاب صاحب آج کے جو ہے نا بڑا آہ روڈ تو نہیں کہنا جی روکھے روکھے ان کے بیانات ہیں اس میں ایک بیان جو ہے نا وہ یہ دیا انہوں نے کہ آئی ایم ایف کے آگے پورا پاکستان ہی جو ہے نا وہ گریوی رکھ دیا گیا ہے اور یہ چھے عرب ڈالر کی خاطر یہ کوئی تین سالوں میں جو ملنے ہیں پیسے تو لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ گورنر صاحب کو اعتماد میں نے لیا گیا یا یہ ویسے یہ گرائد ہے یہ ایک اپوزیشن ویڈن گروپ جو ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں یہ کچھ ان کی ٹون بدلی ہوئی ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جی انہوں نے یورپہ بھی جاگے کچھ ایسے باتی کی ہیں تو یہ تھوڑے سے مجھے لگ رہے ہیں نراض ہیں اور کچھ اور شاید مانگ رہے ہوں گے کہ کچھ مجھے اور ہوتے ہوتے دے تو باقی تو بات ٹھیک کر رہے ہیں بات ان کی بات سے اختلاف نہیں ہے بات تو وہ ٹھیک کر رہے گیا یہ میں کیا آگے رکھ دییا ہمیں گر ہوئی اور اس کو اچھی طریقے سے منیج کیا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا وہ ہو سکتا تھا مگر ہوا نہیں کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک بڑا یہ سانوی سا کودہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سائیڈ لین کیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بڑا راست کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے حکومت کو دیکھیں جو بھی چیز جید نہیں ہونا کسی کے اس کو فارگرینڈر لینے شروع کر دیتا ہے گورنر کا آدھا چھوٹا ہے گورنر پجاب ہیں آپ گورنر پجاب گورنر گلگت نہیں ہیں تو یہ بات بڑا ہوتا ہے آپ میں بارہ تیرہ کروڑ لوگوں کو ہیڈ کر رہے ہیں بارہ تیرہ کروڑ لوگوں کی آپ پہ responsibility ہے اس سے بڑی اور کر اس کے بعد تو پھر prime minister ہی ہے کہ وہ prime minister بن جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاید کیونکہ دیکھیں وہ گھر کی کیا ہوتی ہے مرگی دارا مبر وہی میں نے کہا جیب میں ہوتا ہو تو وہ ان کو کچھ نہیں لگتا وہ ہٹیں یہاں سے پھر بات کریں اور میں دیکھتا ہوں دس کے انڈیٹ پی ٹی ایج کے یہ آ جائیں گے جی مجھے گورنر لگا زیادہ ہی ہوں گے جی داستہ میں کم بز کم کہہ رہا ہوں داستہ میں جن کی پہنچ عمرانہان تک ہے وہ ہوں گے داستہ آپ کی ہائش کے مطابق کرکٹ ٹیم میں ردو بدل کر دیا گیا ٹیسٹ ٹیم میں بھی اور اس میں بھی ونڈے والی ٹی ٹوائٹی والی جو ہے جی جی تو اب وہ بابے چلے گئے اور نئے جو کیا کیا چینجز آئی ہے ہیدرالی جیسے لوگ آگے ہیں ہم 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 دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آہ کیونکہ یہ اصل میں دیکھیں ہر جگہ نا آپ نوجوانوں کو آگے لانے کا دور ہے بلکل ہے اور آہ ینگسٹرز جو ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور بڑوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ بڑا آہ دیکھیں آپ کی زندگی میں آہ آپ جب اپنے سامنے ہی ان کو گروم کر لیتے ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کے بعد میں دونوں نے آگے آنا ہی آنا ہے بلکل اچھا ہے جی پہلے جگہ دینی چاہیے پہلے جگہ دینی چاہیے پہلے جگہ دینی چاہیے اس کو پہلے جگہ دے اور وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا کیونکہ وہ ایک وہ ٹریننگ کے فیس سے گزر جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور جو کمی کتائی ہوتی ہے بڑوں کی سرپرستی میں وہ پھر اپنی کمی کتائیوں کو وہ دور بھی کر لیتے ہیں جی ایسی ہے تو بہرحال یہ بھی جو ہے نا لیٹسی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ نین نوجوان لڑکوں پہ بھی ٹیم امپروو ہو رہی ہے اس میں جو اور چینجز کی ہیں یہ ٹرائل ہوں گی بیسٹرڈیز کی اگلی سیریز آ رہی ہے جی جی وہاں پہ یہ ٹرائل ہوں گے یہ سارے کھلا رہی اس میں سے اور ٹیم اچھی نکلے گی پھر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ٹیم کے بننے کا اور پھر آٹھ دہ سال بعد پتر چلتا ہے سارے بوڑے ہو گئے ہیں پھر بدلیں تو یہ کمبینیشن ڈینڈا چاہیے جوانوں کا اور ایکسپیریسٹ کا یہ یہ جس وقت ہماری جو خاص طور پر نائنٹی ٹو کی جو ٹیم تھی وہ والا جو ایک ایرا تھا اس کے اندر مذہب سارے جو پلئر ٹیم کے اندر ہوتے تھے سارے سپر سٹار ہوتے تو ابھی جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ چیز اب آ رہی ہے کافی سالوں کے بعد کہ اب بابر آزم ہو گیا رزوان ہو گیا شہنشاہ فریدی ہو گئے آہ اس سے امیر حال ایک دو اور پلئر جو نے اپنے آپ کو یہ ایردر نے بھی اچھا تھا ایردر آبد جو آبد نے بڑا اچھا وہ کیا ہے یہ اس سے پہلے جو ٹیم تھی میاں تھا جس میں جو میرے وقتوں میں تھی آئیے یہ میں یہ میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی مطلب دیکھ تھا کہ ساری پلئر اس ماجدہان کی ماجدہان وہ یہ بڑی ایکسپرٹ ٹیم تھی اس میں ینگ سٹر سے تھا وہ عمران ہاں تھا اس میں عمران ہاں یہ ماجدہان جو تھا وہ سیریر ہاں اور عمران ہاں عمران ہاں نے جو شروع کی تھی اپنا کرکٹ ہاں بیٹسمنٹ کی تھی اچھا 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 بولر نہیں تھے یہ ٹھیک ہے اب بیٹسمنٹ میں ان کو جگہ نہیں ملی ماجدہان کے سامنے تو یہ کچھ بھی بیٹسمنٹ نہیں تھے تو اپنی جگہ پر رہا نہیں پا رہے تھے بڑے 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 کھلا رہی تھے آسف اکمال تھے ٹھیک ہے پھر مداثر نظر تھے تو یہ بڑے بیٹسمنٹ تھے ان کے سامنے ان کی جگہ بنی لی پھر انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہاں بولنگ میں اور پھر بولنگ میں سے یہ فاسٹ بولنگ میں گئے ٹھیک ہے انہوں نے خود بنے آئی صحیح ہے ایک ہوتا ہے نا بھائی نیچری اسی لیے پھر وہ آل راؤنڈر کی جو آل راؤنٹیز ہم بیٹسمنٹ بھی کھیل لیتے تھے آہ بیٹسمنٹ بھی سکور بھی جہاں پہ کرنے ہوتے تھے ٹھیک ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے جو سیمی فائنل اور فائنل میں جو ان کی اننگز ہیں ہاں سمہاؤ وہ بڑی اچھی اننگز کھیلی ہیں انہیں اوپر آتے تھے اسی وجہ سے کہ بیٹنگ میں سمجھتے تھے سمجھتے تھے دیفینس ان کا اچھا تھا ہاں بھی مالنگ بھی ہٹر بھی لگا لیتے تھے اس سمانے میں مرحلہ زہیر عباس جیسے پلیئر زہیر عباس جیسے پلیئر تھے وہ ان کے ہوتے ہوئے بیٹنگ کا کہاں پہ آپ کوئی چانس ملسے تو لوگوں میں تب بھی یہی کریس پہ آیا جاتا تھا ملکہ بلکہ تب تو سیمسیز کا دور نہیں تھا تو کیا مدستان اس وقت تو مجھے یاد ہے ٹرکٹ پہ نہیں ہوتی تھی اچھا ہم ایسے چلے جاتے تھے میرا کالیس آتی تا افسی کالیس ٹھیک ہے تو وہاں سے نکلنا ہم نے بیٹ میں سی تو وہاں کرکٹ دیکھتے تو آجانا ہم نے بڑی اے وہ تھنڈی سی گیم ہوتی تھی اتنی گرمہ گرمی نہیں ہوتی تھی تو ایک اچھی وہ سمجھتا تھے اور سپیشلی سردیوں میں ہوتی تھی گرمیوں میں تو کرکٹ ہوتی نہیں سردیوں میں ہوتی تھی دوب سے اک نہیں ساتھ اور ساتھ ریکٹ میچ دیکھنا ہم اور چھوٹی بٹی انٹر میں ٹرین میٹ کو کوک پی لیا ہاں کوئی مالٹے کھا لیے اس قسم بھی کام ہوتے تھے ہاں تو وہ مطلب ایکسیس تھی آپ کی اسٹارس تک نا ہاں ہم مل بھی سکتے تھے میں ایسے میں میری یاد ہے کہ یہ چھوٹی سی گریل لگی ہوتی تھی بس ہم اب وہاں سے اگر کوئی میں فیلڈنگ کے لیے آپ کے پاس آ گیا تو جا کے ہاتھ ملا لیں ٹھیک ہے کوئی ایسے نہیں تھی سیلفی تو ہوتی نہیں تھی اسے آٹوگراف ہوتے تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کروا لیا کسی نے کسی نے کاغت دے دی اس پر آٹوگراف ہو گئے ہماری نا یہ جب نائنٹی ٹو کے بعد یہاں پہ پاکستان کے دورے پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی اور اس میں ہنسی کرونی ہیں جو وفات پا چکے ہیں وہ تھے اس طرح کے بڑے بڑے جتنے بھی ان کے جو سٹار سے آہ اس زمانے کے جو آہ وہ اینل ڈالنڈ ہوتے تھے بڑے فاسٹ بولر بڑی زبردست بولنگ ان کی بھی ہوتی تھی اچھا وہ ہمارے نا کزنز کا دوستوں کا سب کا پلان بنائے اور میچ دیکھنا جا کے سٹیڈیم میں اور میرے پاس ایک آئیڈیا مجھے پتا چلا کہ کیونکہ ٹیم تو ٹھہرتی ہے پی سی ہوتل میں تو یہ صبح صبح نا لوگوں کے آنے سے پہلے ہی یہ جمہانہ کلاب میں یہ رننگ روننگ کر کے نا دور دور سی بھاگے جناہ پڑھنے ہی چاہاں میچ دیکھنے ہی ضرور تھی نہیں شارے پلیئر تھا انہوں سے مل جائے ہیں لو جی وہ ویسے ہی ہوا ان کی بلکہ بیگمات بھی ساتھ تھی اب گورے جو ان کا ایک اپنا اب آپ بات کر رہے ہیں جمہانہ کا کرکٹ کی کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ یہ بھی بتا دے نا وہ جمہانے میں نہیں ہے نہیں نہیں وہ بھاگے جناہ نہیں ہمیں تو پتا ہے آپ بھی سنے والا کو نہیں پتا ہم وہ شاید اس کو جمہانہ کلاپ اور دوسرے کو سمجھ رہے ہیں جمہانہ کلاپ بھی پہلے کسی زمانے میں بھاگے جناہ کے اندر ہوتا تھا اچھا 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 جو آج کل قائدہ عظم لائبری رہی ہے یہ جمہانہ ہوتا تھا ٹھیک ہے پھر جمہانہ والا کوئی جگہ علیہ دا مل گئی تو کرکٹ گراؤنڈ وہی پہ رہ گئی جہاں پہ آپ کی بڑے بڑے پولٹیشن جو ہے ہاں نہیں نہیں میاں صاحب کے چکے دیکھو میں نے خود دیکھا چکے مارتے ہیں رمیز راجہ کے ساتھ ایک دن وہ ان کا وہ کسی میچ میں وہ دونوں کھیل رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ نا اور راہ صاحب بھی ادھر ہی آکے کھیلتے رہے ہیں جی جی اور جناب اپنا وہ میاں صاحب بھی بڑے اچھے بیٹھ میاں صاحب میاں صاحب کا بھی آج کل ایک خبر چل رہی ہے ہاں اخبار میں اچھا کہ ان کی ایک شادی اور ہونے لگی ہے تو شریعی علیہ سے ٹھیک ہے چلیں مبارک ہو جی اگر ایسی کوئی بات ہے افواہ جل رہی ہے اچھا بطری ہے اگر ہونے میں کیا آ رہا جائے جی ویسے کوئی اچھا جمحانہ کلپ سے جو ہمیں ریلیٹڈ چلیں میں ابھی پوچھتا ہوں ابھی میں پاس کچھ ہے وقت بریک سے جنگ یہ جو ہندوستان کی فوج نے آ کے جب چرائی کرنی تھی تو انہوں نے جو چاہے کا کپ پینا تھا تو وہ پھر یہ والے جمحانہ کلپ میں پینا تھا یہ والے جمحانہ آئی سی جو یہاں پہ وہ آنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ ہم جائیں گے لاہور میں جا کے ان کے موں میں حال تھی وہ کام پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ نہیں لیکن ایک وہ ایک وہ ایک ڈائلوگ مطلب جو ہے نا وہ میجر عزیز بٹی صاحب پہ جو ڈراما بھی بنا ہو ہے نا وہ بڑا مزیدار ڈراما ہے وہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے وہ جنہوں نے ایکٹنگ کی ہے وہ جو اداکار ہیں وہ بڑی شاندار ایکٹنگ کیونکہ ان کی رزیمبلنس بھی تھی وہ میجر صاحب سے تو اس میں بھی یہ اثا کہ جی لاہور جائیں گے لاہور جا کے تو شام کی چاہے جو ہے وہ جمہانہ قلب میں پیہیں گے یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں جی پہلے آئے تھے ریکی کرنے والے جس وہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ہم وہ آگے والل شوٹی کے قریب سے واپس چلے گئے اچھا بعد میں جب بریج توڑا گیا بی اربی کا تو اس کے بعد تو کوئی آئے نہیں سکتا تھا نا ٹھیک ہے وہ دیفنس لائن ہے ہماری تو وہ وہ توڑ دیا گیا ہم اس کے بعد پھر ان کو وہاں پہ جنگ لڑی جس میں شہید بھی ہمارے بہت سارے ہوئے ہاں تو جنگ اپنے لاہور کو تو ہمارا کھلہ ہے بلکل ایسی لاہور کو تو کوئی نہیں انشاءاللہ فتح نہ دیتا نہیں نہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں یہ جنگیں بھی جو ہے نا وہ لڑنی اور جیتنی وہ پوری آپ کی عوام کی جب سپورٹ ہوتی ہے نا اسی لیے یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں جو سردوں کے محافظ ہیں جو ہماری فورسز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کونسپریسی جو بھی ہے اس کو انڈورس نہ کریں آج کل جو ہے نا یہ ففز جنریشن وار چال رہی ہے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پہ واتس ایپ آتے ہیں پوسٹیں لگتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے جو دشمن ناصر ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہیں ہم نے اپنی جو جو ہماری مسلح فواج ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کڑی ہے اب دیکھیں ہندوستان ایک بدنامے زمانہ ملک اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں بلکل بلکل یعنی کہ اقلیت اب اقلیت جو ہے وہ لیکن سم آؤ وہ ان کے نیشنل ہیں وہ سیٹیز ہیں وہاں کے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں انڈیا یا بھارت جس کا نام تھا وہ ہندوستان بن گیا ہندوستان بن گیا ہم تو پاکستان ہے نا وہ ہندووں کا صرف وہ ہندووں کا ملک بن گیا اور ہندووں میں بھی وہ کلاسی جیستہ کی ہیں کہ وہاں پہ بڑی ڈسکنگ اپنی بھی ہے آہ اور ویسے وہ آپ کی بات سے زیادہ آگیا جہن کے حوالے سے کہ انہوں نے یقی دروازے کے باہر ایک گول چکر ہے راؤنڈ باؤٹ وہاں پہ بم پھینکے تھے دو تین جیترے بھی اس کا ٹارگٹ تھا ریلوے لائن کا پل اڑوانا ہے نا ٹھیک ہے تو میرا ہلے دو مریوں پل ہے یہ ایک مریوں پل ہے وہ ایسے وہ آج جو کہا لوڑے ہوئے ہیں اچھا مزے کی بات کیا ہوئی جی وہاں پہ پہ پتہ چلا جی آگ لگ گئی بام دیرو نے مارا ہے ہن کو چیز تباہ ہوگی ٹھیک ہے جب انویسٹیگیٹ ہوئے میں بہت چھوٹا تھا پہ پانچ سال کا ہوگا پانچ سال کا تو پتہ چلا جی کہ وہ سوئی گئے اس کی لائن پہ بام لگا ہے وہاں پہ آگ لگ گئی ہے بام نہیں چلا دو تین تو بام گرائے تھے وہ وزہ نہیں گرائے اور اکثر ان کے یہ دیکھے گئے کہ بام چلتے نہیں اس کی کیا بجائے ایک دن آپ نے بتایا تھا کہ یہ کچھ وہ کنجوسی کرتے ہیں کنجوسی کیا کرتے ہیں کہ جس ہوتے ہیں بام ہاں اس کو اگر سال میں یہ پانچ سال اس کو رکھے بیٹھ رہتے ہیں یہ تو بڑی کومن سنس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی جو ایمینیشن ہے اس کا پروٹوکول ہوتا ہوگا نا دن بنیاں بھی تو ایرس ہاتھ ہے وہ زیادہ یعنی کہ وہ ہے بھی اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ بچا لیں اس کو بچا سال اس کی ایکسپائری دو سال چلا لیں گے وہ چلتے نہیں پھر ہاں وہ بدوں کسی کام کی نہیں جب ضرورت پر ہے تو چلے نہ ٹھیک ہے تو ان کے پاس سارا اصلہ بھی ایسا ہے جہازہ آپ نے دیکھ لی ان کا جو ادھر آگے گر ہے ہاں بالکل کچھ بھی نہیں تو وہ کیا جہازہ وہ پرانی چلیس سال پرانا جہاز ہے سمال سمال کے رکھیں سمال کے رکھیں ہم نے اچھے سوٹ دینے جا گے یہ خود ہی ملبا اٹھاتے رہیں گے بہرحال یہ جو ہے نا دیکھیں اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی اور یہ اکل پہ جب پردہ پڑے تو میرا حال ہے تب ہی آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے تو کچھ پروٹوکولز بھی ہوتے ہوں گے لازمی سی بات ہے اور اس کے اوپر آہ بلا وجہ اب اچھا ویڈیو کئی دفعہ دیکھی ہم نے وائرل ہوتی ہے نا وہ ایسے وہ گولہ نکلتا ہے تو وہیں پہ وہ گر جاتا ہے وہیں پہ 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 گر جاتا ہے اس چیز کو انجائی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے چھوٹی سی چیز ہے اس کا جو بھروت ہے ہاں اس میں آہا اچھ جلائے دیں جو باہر باہر بکل دیں ہاں تھوڑا 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 مجھے یاد ہی عالیوں نے کہا اسfallsید ہاں تھوڑا 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 ہی چھوڑا seat سر کچھ گرے نا گرے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے گری ہے نیچے اور اس کی جو ہے نا جیسے اب وہ کہتے سونا جو ہے وہ علمی مارکیٹ میں وہ سستہ ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے یہ چیزیں کچھ اولٹ پولٹ کی طرف جا رہی ہیں یہ کیا ہو رہا یہاں پہ سٹاک مارکیٹ جی میہدہر بہت اس میں انٹرسٹڈی ہوتا ٹھیک ہے مگر ایز یہ بزنس میں تھوڑا سا نظر رکھتے ہیں یہ ایک سٹر کی مارکیٹ ہے ٹھیک یہ جب گری ہے اس میں بھی لوگوں نے پیسے بنانے ہاں جب چڑے گی اس میں بھی پیسے بنانے آچھا اب یہ جو شیئر جو اس وقت جب گری ہے نا اس وقت شیئر حرید لیتے ہیں ہاں اور اب چڑے گی تو اس کو بیج دیں گے ہاں تو دونوں طرف ان کے پیسے بن جاتے گی گرے وائیگنٹ سیلنگ میں جو ہے نا دونوں طرف وہ ٹریکی ہوتا ہے کہ کب اور یہ ہم میریج کی جاتی ہے ہی گان کے گرائی جاتی ہے اچھا تو آج کل کیونکہ گورنمنٹ انڈر پریشر ہے آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے تو اس کو گرا دیا گیا ہے ہاں دو چاہ دن میں اس کو اٹھا دے گئے ٹھیک ہے اور کوئی دو سو ارب کے قریب یہ گھٹا ہوا ہے ہاں تو یہ یہ کتنے پوائنٹس گری ہے کوئی تقریب دو ہر پوائنٹ محل میں ایک ارب کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے ہاں تو اس حضاب سے اکی سو پینتیس پوائنٹ گری ہے ہاں تو یہ جو اس کا جو انڈیکس ہوتا ہے جس نا وہ کتنے پہ آگیا ہے 143 4000 پہ آ آگیا یہ یہ کیا چیز ہے بیسیقت یہ total value of shares کتنی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ویسے impact جس طرح آہ والل شریٹ کا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں یہ جو اس میں کھلاری ہے نا چورٹ ان کا نقصان ہے لانگ ٹم پہ کھلاری پہ کوئی نقصان ٹھیک ہے اگر آپ نے سور پہ سے share لیا ہے وہ آج پچاس کا ہو گیا تو آپ دیچے نا کل کو سو کا ہو جائے گا اس وقت یا اور کچھ لوگ وہ ہوتے جو اس کی یہ فیس پیلیو پہ کوئی ان کا شوری ہوتا وہ اسے پروفٹ لیتے ٹھیک ہے کہ اگر ایک کمپنی نے داس پندر پندرہ پرسنٹ پروفٹ ڈکلیر کیا انہوں نے وہ پروفٹ لے لیتے ہیں شیر اسی طرح پڑھے راتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نہ ہی اس کمپنی کو فرق پڑھتا ہے اس کا شیر داس پر والا اگر ساوکا بھی ہو جائے تو اس کا تو وہی انویسمنٹ راتی ہے اس کو یہ مارکٹ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اوپر ریچے ہو رہے ہیں تو یہ برا راست ہماری اکانومی پر ایسا چیز کا کوئی اثر ہے ہوتا ہے ایسا impact نہیں ہوتا ہے ایک indicator ضرور حتا ہے اچھی چاہ لیے کہ بری چاہ لیے وہ ایسا جیسے اب روپے کی جو گرابٹ ہے اس کا کوئی impact پہ آتا ہے نہیں ایساپ مارکٹ پہ تو نہیں آتا ٹھیک ہے ویسے economy میں بہت زیادہ آتا ہے ویسے بہت زیادہ آتا ہے جیسے اب لوگوں کو نہیں پتا ایو ایس کی بھی اپنی امریکہ کی بھی کرنسی دس پر سنٹ پر منت کے عذاب سے پچھلے دو منت میں گریری ہوئی ہے ٹرکیس لیرہ جو ہے کسی زمانے میں پچاس روپے تھا پھر تیس پھر آگیا آج تیرہ پہ ہے تو ساری مارکٹیں گیرے ساری کرنسی جا رہی یورو سٹرانگ ہے پاؤنڈ سٹرانگ ہے اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ نیچے لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ تیس سو ارب روپے کا جو مزید ہمارے پہ بوجھ آیا ہے وہ تو پڑے گئی نا بالکل وہ تو ہے یہ یہ تو پھر الٹی میٹ آپ کی جو ہے نا وہ کرزے میں اضافہ ہوتا ہوتا وہ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے بالکل ہے تو بہرحال اب اس میں یہ نہیں سمجھ جاتی کیونکہ یہ جو جس آپ اس میں کہا گیا ہے جیسے یہ گرے ہیں ایکی سو پینتیس انڈیکس اس کے آہ یہ جو پوائنٹس گرے ہیں تو اس میں جو نقصان ہوا ہے تین سو بتیس ارب روپے کا جو سنمایہ کروں گا مدلہ نقصان ہویا ہے جو بیچے گا جو بیچے گا اچھا جو ابھی جسے نہیں بیچا اس کا نقصان نہیں ہوگا صحیح ہے یہ جس نے آج بیچنا ہے تو یہ اس کا نقصان ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ شورٹم پلیئر جو ہوتے ہیں نا ہم ہوتا کہ آپ کے بعد پیسے نہیں ہوتے ہم آپ شیر لے لیتے ہو ٹھیک ٹھو ڈیلر ہاں جب پیسے دینے کی باری آتی ہے اس وقت نقصان ہوگا ہاں اگر آپ اس سے پہلے بھیج دیتے ہیں تو پھر صرف گیٹا جو ہے وہ نقصان ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے ٹھیک ہے میں اگر آپ نے شیر یا آپ شیر حرید دیں رکھ لیں اب اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ لانگ ٹرم جو انویسمنٹ یہ جس رہا کرپٹو کرنسی کا جو وہ ہے چکر سارا کہ جو اس میں شورٹ ٹرم کھیلتے ہیں وہ نقصانوں پہلے لانگ ٹرم جو ہے وہ انہوں نے اس میں فائدہ بھی بڑا بنایا ایک خبر ہی ہے جی کہ پجاب گومبر جو ہے وہ لوکل گومبر کے الیکشن چاہ رہی ہے کہ لوکل گومبر کے الیکشن ہو جائے بل جاتی ہے جی چوہی پرنیز علیہ صاحب کی اور چیپ مینسٹر صاحب کی بیٹنگ ہوئی ہے ہم اس میں سیٹرن چیزیں تیہ کی گئی ہیں ہم کہ اب دسٹر کانسل کے چیرمین ہوگے ہم اور میر ہوں گے میٹروپولٹرن ٹھیک میٹروپولٹرن سٹی جو ہے وہ زیادہ کر دیئے گئے ہیں اچھا کوئی بارہ تیرہ کے خریب پہلے ایک دو تھے ہم اب بارہ تیرہ کے خریب یہ لاہور کے نہیں نہیں لاہور تو ایک ہوگا اچھا ان میں سے ایک ہوگا فیصلہ بعد ایک ہوگا ملتان ہوگا اس طرح کے مطلب میر ایک ہی ہوگا ہمارا میر لاہور کا ایک ہی ہو ٹھیک ہے ہاں میں سمجھ لاؤں کہ شاید اس کو بھی آپ نے ڈیوئین دے دی اچھا اور اسی طرح جو بالکل چھوٹے ہیں وہ انہوں نے حتم کر دیئے ہیں لگے جو ڈسٹرک لیول پہ ہونی چاہیے ہر تصیل لیول پہ یا یونکرانسل لیول پہ نہیں ہونی چاہیے تو جو پہلے وہ ٹاؤن کے ناظم گراہ بنائے ہوئے تھے اچھا ڈسٹرک لیول کے ٹھیک ہے ٹاؤن کے نہیں ہوں گے ٹاؤن کے نہیں ہوں گے یہ رد و عدل کی گئی ہے ہم یہ اپلائی ہو جائے گی اور یہ الیکشن بھی الیکٹرونک بوٹنگ ہو رہی ہے ایوی ایم پہ ہو گا ایوی ایم پہ ہو رہا ہے اچھا اس پہ ایسے چودری پہویز علیہ صاحب کے کچھ اعتراضات آئے تھے مگر اب محل میں اگری کر گئے ہیں اگری کر گئے ہیں خلق کے جو بیٹی ہوئی ہے دونوں نے اگری کیا اور فواد چاہزی صاحب نے اسلام بارد سے کہا کہ جی ایوی ایم پہ ہم الیکشن کرا آ لیا ہے اتنے اتنے مطلب فانڈز ہمارے پاس ہیں کیونکہ اس پہ تو کافی مطلب کئی عرب روپیہ لگنا ہے کیونکہ جو جنرل الیکشنز کے لیے یہ سننے میں آیا تھا کہ پچاسی عرب روپیہ جو ہے نا وہ درکار ہے الیکشن کمیشن کو یہ سارا کچھ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے فانڈ تو ہوگی اتنے تو ہوگی کرزہ تو اسی لینہ لے کے دے دیں ہم نے کون سے پلے سے دیں ہے یعنی کہ اپنے دفاع کے لیے بھی جو ہے وہ ہم کرزہ ہی لے کے تو وہ کرتے ہیں دفاعی ضرورت ہے پوری یہ لیسے کبھی کی بھی لوجک سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ چلیں وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ ایک بندہ کسی کے پاس جائے جا کے ادھار اس کو کہے کہ یار منہ تو تھوڑے پیسے ادھار دے دے میں نے کوئی بندوق خریدنی اپنی فاظت کے لیے تو وہ سے پوچھے نہیں تیرے کو لے گی یہ لیٹھنے لٹھنے 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 کہ ہم نے لوگوں کو ووٹنگ کا حق دیا ہے جی اس سے اسی حلقوں پہ اثر انداز ہوگا وہ ووٹنگ جو میں خیر رہا تھا پہلے اب جیٹی ساری اڑ جانی جیٹی جیٹے بیٹھے ہیں باہر ہمارے یہ ساری پٹی جیتری گوجر خان لالا موسیٰ یہ خاریاں گجرات جیلم تو یہ یہ سارے شیخ صاحب کے اپنے ہلکے کے اپنے ہلکے ہیں اوہ دردے بھی ہونگے یہ پوٹھوار بھی ہے نا جی وہ پانچ زلوں میں ہے یہ جو ریجن ہے نا اس کے پانچ زلیں ہیں اس میں جلم بھی ہے چکوال بھی ہے اٹک بھی ہے اور پڑی بھی ہے یہ پانچوں زلیں طلق آنگا اس کا حصہ ہی ہے چکوال کا تو یہ پانچوں زلوں میں بہت زیادہ اثر آئے گا ہم نے تو پانچ زلیں بتایا ہیں ان کے در داسبارہ ہم بنیں گے ٹوٹل ہلکے پاکہ شیخ صاحب نے اسی ہلکوں کیا دے دیا کافی دن کے بعد شیخ صاحب جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں اور بولے ہیں یہ ہی سوچ رہے تھے ہم کہ یہ کدھر چلے گئے شیخ صاحب لیکن اس میں وہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں انکشاف کر رہے ہیں یہاں پھر انہوں نے اپنا دکھ بتایا گیا ہے میرے شیخ صاحب تو ان کو حق دلوانے والوں سے ہیں یہ تو دلوانے والوں ہاں بالکل ان کو حق دلوانے والوں سے ہیں یہ خود ہی اس پہ ان پہ اثر انداز ہوگا لیکن ان کو میرا حلیٰ لوگ جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں شیخ صاحب کا روٹ لیول پہ بہت زیادہ آمامی بندہ نا صبح نکل کے دوروں نے تدور پہ تو بیٹھ کر ناشتہ کرنا ہوتا ہے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور وہ پر لی لوگ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں بینچ پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں بلکل ایسا ہے یہ جس حلقے میں شیخ صاحب الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بیٹیوں کے لیے بچیوں کے لیے بہت کام کی ہے بچیوں کے سکول بنائے ہیں کالیجز بنائے ہیں اب یونیورسٹی بنا دی ہے ٹھیک ہے اور وہ بچیوں وہاں پہ پہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ ریموٹ آریے بھی ہیں جو گوٹ کرتے ہیں اس کو ان کی لیگویج میں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کافی کام کام کیا ہوا اب وہاں پہ بچیوں پڑھ گیا اور وہاں پہ پڑھا بھی رہی ہیں ہم یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ کام کیا ہے کہ جو اس کی ضرورت تھی ضرورت تھی یہ شیخ صاحب جو ہے وہ ایک پاپولر شخصیت ہے سیاست کے حوالے سے اور یہ عوامی سٹائل جو ہوتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کو برہ راست لوگوں کا جو ہے نا فرسٹ انڈ ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے گفتگو کر کے گپشپ لگا کے کیا مسائل ہیں کیونکہ اندر بیٹھ کے آپ کون چیزوں کا نہیں پناہتے ہیں یہ رابل پٹی سے نہیں ہے یہ کوٹ رادا کیشن سے اب اسی کے لیے کوٹ رہا تھا تو باہر ہوا پہلے باہر ہوتو ہو وہ پاہ которое بلکل صحیح ہے جن ان کے باہی فوت ہو رہے تھے فیسے اسلام وعد میں کئی میٹنگ بھی don بحر کے رہے تھے ملکل یہ ہے یہ بھی والی کانٹر ڈیکشن ہے نا کہ یا جوو کارفوت کی حیادی تھی پہنچا رہا ہے پھر تھوڑے آئی گئے ہوں آگے ہوں آہ سرکاری زمیداری ہیں پہلے جو ہے وہ پوری کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا کام کریں اچھا جی فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ ویسے کچھ کچھ زیمنلس ان کی ان کے ساتھ نہیں ہوتی کہیں چیزوں میں ملتب وہ جب بیانات دے رہے ہوتے ہیں کئی لوگ شیخ صاحب کو کوپی بھی کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے اکثر کہ فواد چوہدری صاحب کے اندر نا کبھی کبھی وہ جلک نظر آتی ہے لیکن وہ اتنے عوامی نہیں ہیں جتنے شیخ صاحب فواد چوہدری صاحب کی تو فیملی پہلے سے پالٹکس میں ہیں ان کے چچا بھی ورنر بھی رہے ہیں تو یہ شیخ صاحب کی فیملی پالٹکس میں نہیں تھی یہ خود ہی ہے یہ ایک اچھی مطلب جس کو آپ سکس سٹوری کہتے ہیں نا یہ ہے سیلف میڈ سیلف میڈ سیلف میڈ بندے ہیں اور میں نے کتنی آٹھ کہتے ہیں میں وزارتیں بکت آ چکا ہوں وزارت امیشہ ہی ان کے پاس رہی ہے کبھی وہ مجبوری ہوتے تھے حکومت کی کبھی حکومت ان کی مجبوری ہوتی تھی یا وزارت رہی ہے یا جیل رہی ہے کوئی سال جیل بھی کٹی رہنے جنرل مشرف صاحب کے شروع شروع کے دنوں پر اس کے بعد پھر جنرل مشرف صاحب سے دوستی ہو گئی پھر وزیر بن گئی پھر وزیر بن گئی نہیں بالحال وہ یہ جو اقتدار کی رہ داری ہیں ان کو سمجھتے ہیں نا کہ کہاں سے کس گیٹ سے کیسے اندر جانے آج دائلاغ جو مشہور ہے نا کوئی لبی بات کریں نا کہتے ہیں رضی سلطانہ تھا میں نو ناول نا سنا اور رضی بڑھتا ہے رضی بڑھتا ہے ہاں ہاں گال صدی کا اسی ناول شروع کرتے ہیں ہاں اس کے اندر وہ گمہ پھر آگے کرنی ہوتی ہے نا انہوں نے بہت ساری وہ صافیوں نے بھی اور ویسے بھی لیلے ایک بڑا وہ ہے جو خود زدہ بولتا ہو نا وہ کسی کی سن نہیں سکتا ہاں شیخ صاحب خود کیونکہ بہت بولتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بولنے دیں میرے سامنے میرے کر دینا بڑھو اچھا لسنر ہونا بھی ایک آر بہت بڑا آٹ یعنی یہ آپ بولتے تو ہیں لیکن سننے کے بھی وہ کپیسٹی اتنی چاہیے بلکل ایسی ہے تو اچھا جی خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے کہ جو مٹی ڈالنے کی کوشش کریں مجھے بتائیں مطلب مٹی انہسینس کے کریپشن کا کوئی کیس آ رہا ہے اور ہماری جو بیرکریسی ہے وہ اگر اس کو کہتی ہے اچھا چلو جان چلاؤ کوئی نہیں ہے تو وہ مجھے بتائیں تو یہ بڑے آج کل کریپشن کے خلاف جو ہے نا وہ بیانات بڑے دیتے ہیں جی پریکٹیکلی ویسے آن کراؤنڈ ابھی دکھ کچھ نہیں دیکھتے ہیں میں ان کو کہا جی آپ کے ساتھی جو ہے پہلے ان کے احتساب کرنے ہیں ہم ہم وہ تو ان کے قریبی بھی ہے نا ایٹی ایمز جتنی بھی ہیں جتنی بھی ایٹی ایم ہے وہ ان کو دیکھ لے انہوں نے کہا ہے کہ کونٹی کریپشن بھی سامنے لائیں کرپ لوگوں کو سپورٹ کرنے والوں سے کوئی ریاتے نہیں کرپشن حکومت کی آئے گی حکومت کی جانے کے بعد ہم ہم حکومت میں ہوتے ہوئے کرپشن نہیں سامنے آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے ابھی تو آفسر بھی آپ کے سامنے بول لیں سکتے ہیں ہم وہ بات میں باتیں لکھ لیں گی کہ جی ثبوت کٹھے کیے جا رہے ہوں گے ہاں انڈریکٹلی ویسے وہ یہ کہہ رہے تھے وہ جو میسیج انہوں نے جہاں کہیں دینا تھا نا وہ یہ میسیج تھا کہ بیوروکریسی کوئی تعاون نہیں کر رہے یہ میرے حالہ شروع دن سے ان کا نا یہ رونا بیوروکریسی کیوں تعاون نہیں کر رہی اس کو بھی دیکھ رہا بیوروکریسی کے تو ہم نے آتے ہی اندر کرا دیا آج چیمہ کو بھی اندر کرا دیا فواد ہے صرف فواد کو بھی کرا دیا عبرت کا نشان بنا دیا اب وہ کام کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیاری ہو کہتے ہیں جی کتابوں میں جو ہے وہ ہم سے بات کریں رولز کے مطابق ہم کام کریں ہمیں نیب میں نہیں جانا اب باہر پا ہاں دیکھیں جی ایک ڈال وہ صحیح ہے کہ دن رات بھی جس بندے نے بھی کام کر کے دکھایا تو اگر آپ نے اس کو بھی اندر ڈال دیا ہے تو پھر تو پھر بات ہی ختم ہو گئے آہ وہ تو یہ وہ صاحب ہو گیا بعض اوقات جو ہے نا وہ کئی دفعہ ملازم جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں سر میں دیکھو بڑی مانداری نالتے بڑی محنت نالتے مڑی تو وہ پھر مالک کہتے ہیں تنو کی نے کیا سی میں نہیں مانداری نے کہا رہا ہے میں نے تنو کیا نو دو پانچ آہ کام کرتے جا اینی ایکسٹرائنری ایفٹ لاندی تنو کی ضرورت سی تو یہ وہ والا کام جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آہ برحال امید یہی ہے کہ کریپشن جو ہے نا وہ اس نے تو بیڑا گرد کیا ہے ملک کا یہ سب کو پتا ہے لیکن اب اس کے کچھ پیرامیٹرز آپ کو تیع کرنے پڑے گے کچھ طریقہ کار جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا تو پھر جا کے معاملات جو ہیں وہ نہیں آپ کو ایسی چینجز لانے پڑے گی جہاں پہ ڈسکریشن پار جو افسر کی ہے وہ ہتم ہو جائے ٹھیک ہے مجھے پتہ اور دور پہ ٹیکس بننا ہے یا چار پہ بننا ہے یا چھے پہ بننا ہے اس کو کچھ چینج نہ کر سکے ٹھیک ہے ہمارے آفیزرز کے پاس ڈسکریشن پار ہی بہت زیادہ ہم وہ آپ جتنی دیر تک ختم نہیں کریں گے اتنی دیر تک کیونکہ اس کے یہ جو نیاب کا بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیئرمین صاحب کو دوسری ایک ٹنیور جو ہے وہ آہ ہونا چاہیے ان کا اس کے اوپر بھی اندر جو ہے نا کافی کھچری پا کری ہے کہ جو ایک دفعہ بس نہیں آہ ڈلیور کر سکے یا جتنا بھی کیا ہے تو وہ that is more than enough اب اس سے زیادہ کیا کر سکے پورے لاہور پہ بہنے لگے ہوئے سٹیمر لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے ہاں یہ نہیں لکھا ہوا نیچے کہ ہم نے extension دے ہاں ایک جو نیک کے نام سے ایک ان کا کسی پیسے فنڈنگ کروائی ہے ہاں انہوں نے یہ سٹیمر بنا کے دی ہے کافی لگے ہوئے ہیں کافی لگے ہوئے ہیں اب 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 جو ہے نا ان کی ان کا پھلاو اب ڈی اچھے تک بھی آ گیا ہے اچھا ہاں پہلے یہ یہاں پہ تھا ڈی اچھے والے تو لاہور نہیں کرتے یہ باہر جو آپ پیکجز والٹن روڈ جو ہے نا باہر نکلتے ہیں نا ساتھ مہاں تک آگیا نا تو وہ ساتھ ہی جب والٹن روڈ پہ آپ نے چڑھنا ہے پیکجز کے سامنے تو ساری ترو آؤٹ وہ لگے ہوئے ہیں کموں کے اوپر یہی اور جو دوسرے لوگ لگاتے ہیں آگے ان کو تو رہت و رہت اتار دیتے ہیں ان کو ان کو آتھ نہیں کو ڈال رہا فی اللہ یہ تو نائب ہے نا جی اس کو کون نا آدھتے لگا ہاں وہ کیا ہونے کے کیمرے جو دے لانگے جن نے لائے دوسرے پھڑ کے لائے مانگی اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی آج کے جسے ساکر ہے اس کے بعد پھر ایک بریک لیتے ہیں جی چھوٹی چی اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں تب تک ایک نغمہ جو ہے وہ سنیں اس سے محضوظ ہوں آتے ہیں ایک چھوٹی چی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دو بریک اور آپ اس وقت لائیو سن رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں میاں شفکہ دری صاحب سر یہ بتائیں کہ یہ جو اس دفعہ الیکشنز ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن کا بھی تو کوئی موقف ہوگا ہے نا کہ وہ کس طرح سے الیکشن کروانا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا جی ان کی سٹیٹمنٹ آفیشل آئی ہے کہ ہم کو ای وی ایم کو اپوز نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو قانون کہے گا ہم اس طرقے سے ایک کٹروورسری چل رہی ہے کہ کیمرٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمم پرائم نیسٹر صاحب چلے گے نماز پڑھ لے ٹھیک ہے بعد میں یہ ڈسکیشن ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن کے پیسے روک دیے جائے جب تک یہ ای وی ایم ساتھ اپلائے نہیں کرتے وہ یہ ڈسکیشن ہوئی مگر یہ کیمرٹ کے منٹس نہیں ہیں یہ دو چار منسٹر نے آپس پہ بات کی کہ جی یہ ٹول یوز کر کے دیکھ لیں اور پرائم نیسٹر کے نوٹس میں بھی نہیں یہ بات تھی نہ انہوں نے کہا پروو کی تو بعد میں یہ بات بات نکھ لی اور پریس بھی آگئی اور اس کو اچھالا گیا تو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ کہا جی ہمارے فانڈ کو ہی روک سکتا ہمارے فانڈ تو جو ہے وہ بائی لاو ہمارا نے آنے ہی آنے ہی اور اس پہ کچھ ایمینسٹر نے سٹیٹمنٹ بھی دی کہ جی بالکل بھی لیں گے یہ فانڈ روکیں گے نہیں جائیں گے تو الیکشن کمیشن نے اب یہ کہا جی کہ ہم نے جو کام کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ بھیل پاس کر لیا کہ جی ای وی ایم کے تھرو ہونے تو ای وی ایم کے تھرو ہوں گے مگر اس کے رونز پارلیمنٹ نے بنانے ہیں سارا طریقہ کر کے جی کس طرح ہونے وہ اب بنا کے دے دیں ہم اس طرح الیکشن کرا دیں اب یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان کہ ایک تو الیکشن کمیشن کی سپریبیسی مانی جاننے چاہیے ٹھیک ہے اب الیکشن کمیشن کے میمبر بھی اپائنٹ ہونے ہیں ان کا ایکسپائر کر گیا ہوا ہے اور اس پہ ایک خاص طریقہ کر رہا ہے کچھ نام کمیٹ دے گی کچھ اپوزیشن اس کی بھی کوئی کمیٹیاں بنتی ہیں کمیٹی بنی بھی ہے اس میں آدھے میمبر تو قومت کی ہوگی ٹھیک ہے ہے ہیں اور آدھے میمبر اپوزیشن کے ٹھیک ہے اپوزیشن میں ساری پارٹی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں سب کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے اب وہ ان کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے اور وہ ڈیفر ہو گئی تھی آٹھ اگلی ڈیٹ ہونا رکھی ہے ٹھیک ہے ایٹھ آف دسمبر میرہل میں ٹھیک ہے کہ اس دن وہ دوبارہ ایک ایک نام پہ باہر کریں گے ہم ہم ہر نام پہ تین سے چھے نام آئے ایک سیٹ پہ تین سے چھے نام آئے ہوتے ٹھیک ہے ایک ایک کو فائنلائز کریں گے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہو جائے ہم 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 تو الیکشن کمیشن کا جو چیرمن ہوگا اس کو بھی میرہل میں اپائٹمنٹ ہو نہیں ہوگی نہیں وہ اس کو بھی دیکھا جائے گا وہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ڈیشلی سے ہونا چاہیے کوئی صاحب کا اجازم موجودہ جو بعد میں اس میں کر دیا گیا کہ سیول سرویس سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی لیا اس میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہو سکتا کوئی پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ نہیں ہو سکتے کسی وقت یہ کوشش کی گئی ٹھیک ہے کہ یہ بھی پرائیوٹ لے گیا پولیٹیشن لے لے مگر وہ آئین اجازت ہی دیتا ہے اس کی وہ کہتا جی یہاں تو جاجو صاحب کا یہاں سیبل سرویس ہو ٹھیک ہے ہم تو یہ یہ الیکشن کمیشن کی بھی بات ٹھیک ہے دیکھیں جو قانون پاس ہوگا وہ اس کے مطابق اس کے مطابق ہوگا پابند ہوں گے کروانے کے آئین کے مطابق ہوگا آئین کے مطابق ہونا بھی اسی چاہیے اور خان صاحب جب نماز پڑھنے گئے تھے اور پیچھے یہ آہ بات انہوں نے کی کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے روکنا چاہیے باتے اور بھی کوئی یہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ فانڈز دیں جی فیلال سیلیشن ہو سکتی ہے آپس میں جس رہے ہیں آہ 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 خان صاحب نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالی فانڈز کہیں سے بجوا دے تو وہ ہم دے دیں وہ کیونکہ ہماری تو یہی یہی سوچ جاتی ہے کوشش پوری ان کی ہوگی کہ کہیں سے فانڈ آجائیں ایک خبر یہ ہے جی کہ کسی نے آن لائن کوئی کھانا آرڈر کیا جی جی اور وہ جب کھانا آیا یا بچہ ڈیلیوری کرنے آیا تو اس سے بیل بجا دی گھر کی ٹھیک ہے تو اندر سے فائر کھل گئے یہ ہے یہ کیا ہے یہ بس کسی کو انراز ہو گیا اس نے کہا بیل کیوں جائی ہے جو لے تو وہ فون پہ بتاتے تو پھر ہوتا ہوتا کہ ایک سے گھروں میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے بچے کیا مگوار ہیں اور کیا نہیں مگوار ہیں ہاں ہاں کیونکہ باہر کسی کے بعد موبائل ہے موبائل ہے کو بھی آرڈر کر دیا ہاں ہاں اور پھر وہ بچے جی بھی کہتے ہیں گھر کی بہن لیتے بانی مجھے موبائل پہ میں باہر آگا کہ وہ اکثر اوقات صبح پتہ چلتا ہے جب اس کمرے سے وہ گاربیج نکلتا ہے پیکنگ نکلتی ہے کہ رات کو کیا کھایا گیا تھا تو یہ بھی والدین کی ایک میں سمجھتا ہوں والدین کو نظر رکھنی چاہیے اور یہ جو فاس فوڈ ہے یہ کوئی سید کے لیے اچھی چیز دیئی ہے اس میں ایسی بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جسے بھوک زیادہ لگتی ہے تو کوشش ایک تو کریں کہ فاس فوڈ سے اجتناب کریں اور گر میں بچوں کو اچھا کھانا بنا کریں صاف سترا جیسے گروہ بنتا ہے اور گر میں بنتا ہے وہ بنا کے دیا کریں بچوں کو رات کو ٹی وی دیکھتے یا کمپیوٹر یوز کرتے بھوک لگ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی سنیاک صاحب رہا کے رکھیں اپنے فریج میں اپنے بچوں کے پاس تاکہ وہ انجوائی بھی کر سکیں کھائیں یہ دیسی جو خورا گیا ہماری نا یہ مکھن ہو گیا اور وہ ساتھ پراتھے ہو گئے دیسی گی کے دیسی انڈے وغیرہ ہو گئے اس طرف کیسے لائے جا سکتا ہے بچوں کو یہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اب وہ جی بلاو فلانی کمپنی تھا وہ چکن کھا ہے بس یہ بچ پر میں ہم نے یادے ڈالی ان کو ہم اگر ہم ماتے نہ ڈالتے تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی ہے ہم کیونکہ یہ وہ ہر مسئلے تھے کوئی اللہ پیزا پیزا ہاں وہ جب بھی کچھ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کی کرنا ہے جی پیزا اچھا کئی دفعہ یہ گھر کی جیسے آپ بات بتا رہے ہیں ایک لائٹر نوٹ پہ کبھی کبھی ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ہی مگا کے کھا پی لیا تھا اور وہ ساشے اس کا نہیں ہوتا یہ کیچپ کا وہ کتنا کتے وہ پیاؤں ہے جب یہ وہ کہتے ہیں یا رہا چلو یوز نہیں ہی تھی انہوں سائٹ کی رہا ہے وہ پتہ چل جاتا کہ کچھ آیا سی ہے تو یہ یہ والا کام جو ہے نا پیرنٹس کو بڑا ویجلنٹ رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بچے کیا کہتے ہیں اور موبائل کے اوپر جو ہے نا بڑی ہی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے یہ سکرین ٹائم جو ہے یہ فکس نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو ہر وقت ہم نے بچوں کو موبائل بھی دے دیا ہے لاب ٹاپ بھی دے دیا ہے تو جو تو مرضی تو اسی جو مرضی کر دے رو اس کے اوپر ریکسٹرکشن ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اور مختلف فیملی میں مختلف لیبرٹی کی لیول ہے کئی لوگ جب کٹھے بیٹھ کے اسے موبائل نہیں یوز کرنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھ کے یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے ہاں کئی لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سارے ہی موبائل یوز کرنے ہوتے ہیں ماں باپ سمیت ہاں تو وہ یہ ایک اس چیز کے آنے سے کافی فیملی رائف میں سمجھتا ہوں ڈسٹراب ہوئی ہم تو وہ میں بلکہ ایک دیکھ رہا تھا کوئی دوستوں کی ایسے گیادرنگ ہوئی نا تو انہوں نے سب نے اپنے جو ہے نا وہ موبائل رکھ دی ہے کہ لو جی ان گپ شپ لانی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب دیر تک آج بیٹھیں گے کیونکہ اگلی جو دعوت ہوگی وہ کس نے دینی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے جن کی بیگم کا بیر سے پہلے فون ہے وہ اس کو اگلی دو ہے نا وہ دعوت پڑے گی یہ بھی میگا طریقہ سے ہی ہے تو لیکن دیکھیں موبائل سائیڈ پہ راکے پھر جو آپ نہیں اب تو یہ ہوتا ہے جی موبائل نہ چال رہا ہونا تو اگلا پرشان ہو جاتا ہے کل رات کو ہم گھر پہ بیٹھے جاتے تو ایک ایسی گھر پہ ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ ہاں پہ سنگل کم آتے ہیں تو میں نے ایک دوست ڈوٹ دارہ سے پہلے مجھے فون کیا پھر بیٹے کو فون کیا پھر بیٹے کو فون کیا انہوں نے کہا جی کسی کا فون نہیں چل رہا تھا تو میں نے کہا خیر ہو اسے خیر ہو اسے کہ لوگ یہ چیز پہ لینڈ لائن کا کونسپٹ ہی ختم ہو گیا اب تو موبائل پہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی فٹا فٹ جو ہے نا موبائل دے ہوتے پتا چل جائے اچھا جی یہ کوئی اپنا صحت کی آپ نے بات کی ہے تو کیا نیچرل ریمیڈیز کچھ اور کوئی ذہن میں آ رہی ہیں ابھی تک لوگوں کے ریچے نہیں جا رہے کانسی نہیں جا رہی نزلہ زکام نہیں جا رہا بس بارش ہونے والی دو چار دن میں اب بارش کا ہی انتقال ہے اگلے مڈے کو بارش ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ طرح تو اس سے کافی چیزیں درست ہو جائے گی اس سے پھر شہد کا استعمال کریں شہد اگر تھوڑی سی ڈال لیں آپ ڈالچینی ٹھیک ہے تو وہ اور بیتر ہو جائے گی اس سے زیادہ پانی میں ڈالچینی ڈال کر اس کو بال لیں ٹھیک ہے ڈالچینی نکال دیں اس کے باس شہد ڈال دیں ٹھیک ہے اللہ اللہ حیر صلی اللہ ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے نا لوگوں کو اپنے یہ جو بڑھتا ہوا وزن ہے کیونکہ کرنا کرنا تو کچھ بھی نہیں یعنی کہ وہ کل ایک بڑی اچھی پوسٹ آئی تھی خیر وہ تو بڑی ایک لمبی پوسٹ ہے اس میں یہ لگا ہوا تھا کہ ہماری جو اب جنگ جنریشن ہے وہ خصوصی افراد والی زندگی گزار رہی ہے جو خود بجارے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ جنریشن بھی اب ایسی ہے بھی انہیں اوازار ہو کے اٹھنا ہے بارہ بجے دن کے وہ ویسے کمبل ادھر کا ادھر ہی پڑھا ہے بس طرح ویسے کا ویسے پڑھا ہے ہر چیز جو ہے نا وہ میں سب جس نہ کر کے نا وہ ٹائڈی اپ نہیں کرتے ان کو کرنچ تو کھانا بھی کھانا ہے تو وہ ادھر ہی پلیٹ پھینک دی گلاس پکڑا تو وہ وہیں پہ پھینک دیا تو یہ سارا جو مطلب میں ایک ہمارا رویہ نا ultimate وہ ایک تو depression stress اور اس کو پھر ویٹ گین کر جاتے ہیں بہت زیادہ تو یہ وزن میں نے حدر ویٹ ریڈیوز کیا اپنا جی اور پچھلے تین میلے میں جی آپ روٹی اور چاول ٹھیک یہ منمائز کر دے روٹی اور چاول روٹی ایک روٹی پانچ چمچ چینی کے برابر ایک روٹی ایک روٹی پانچ چمچ چین لو جو سن لو ایک روٹی پانچ چمچ چین تین تین چار چار پانچ پانچ روٹی پچیس گرام سے زیادہ نہیں یہ لینا ویٹ اور رائس میٹھاں چھوڑ دے آپ کا وزن کم ملو شروع دیکھیں سیدھی سیدھی اسی بات ہے جو آپ نے موہ میں ڈالنا ہے اس ہی نے آپ کو انرجی دینی ہے بلکہ اگر آپ زیادہ ڈالیں گے ایکسرسائز آپ کی کم ہوگی تو آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ویٹ بڑھنا شروع ہے اگر ایکسرسائز آپ کی زیادہ ہے اور کھانا کم ہے تو ویٹ کم بڑھنا شروع ہے وہ جو صدیوں سے چلا رہے ہیں ایک فارمولا دو تو دو چار تو یہاں پہ بھی دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا میں تو دیکھتا ہوں کہ جو کھانے پینے کے شکین اظرات ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کنیا روٹیاں لائے یہ دو بندے بیٹھے ہیں تم نہیں پتا آٹھ روٹی ہیں تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی میں پانچ چمچ شوکر کے برابر وہ آپ کو وہ جائے گا انٹیک ہو جائے گا آپ کا بالکل ایسی اور اندر جاگے تو جب آپ نے ایکٹیوٹی کی نہیں کوئی نہیں کی کیلری کوئی بھر نہیں کی تو وہ تو وہ چربی بن جانی ہے ایک وہ اسی طرح ایک جگہ پہ جاتے تھے لوگ لائٹر بورڈ میں بات کروں جی جی تو آگے اسی ویٹر کو پتا تھا یہ روٹیاں بہت کھاتے ہیں انہوں نے کہی دو گھر کے لیے میں بیس روٹیاں لے آؤں کہ سامجھے یہاں اسی پیٹھو آؤں انیس لے آؤں انیس لے آؤں وہ وہی صاحب ہی ہے کہ وہ توڑا سا کام کر دیا پھر پھر جو ہے نا وہ آپ اپنا ویٹ جو ہے نا وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کوئی ٹرک مل جائے کوئی ایسی کوئی چیز کوئی رات و رات جو ہے نا ہمارا ویٹ ریڈیوز ہو جائے کمر ہماری جو ہے نا کو جائے ڈاکٹر نا جی علی جعبہ صاحب ہمارے دوست ہیں ان کی بیٹے ہیں اور وہ ان سے اپائٹمنٹ لے نا بھی بڑا کام ہوتا کہ چھے ہم انہیں بعد کی اپائٹمنٹ دیتے ہیں ہر وہ ہمارے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں تو میں نے ایسی ملک تاہر صاحب ہمارے صاحب کا صدرہ انہوں نے پوچھا یار کوئی ویٹ کم کرنے کے لیے نا مجھے فارم اللہ دے ہیں کہ جو میٹ میرا کم ہو جائے انہوں نے کہا جی گردن کی ایکسرسائز کر لیں آپ ویٹ کم ہو جائے گا گردن کی ایکسرسائز سے ویٹ کیسے کم ہو جائے گا انہوں نے کہا جی گردن ہلائیں اس طرح نہ کریں ہاں کانا پڑا ہو تو نہ کر دیں ہاں تو آپ کا وزن کم ہو جائے دنیا کی سب سے مشکل آپ نے کوئی بات کی موہ پہ زپ لگا لی ہے ہاں نہ کرنا یہ کریں گے تو وزن کم ہو جائے بیسیکلی دیکھیں بات وہی آگی کہ ایک تو خصوصی افراد والی زندگی گزارنا چھوڑے نا سب سے پہلی جو ہے نا شرط یہ ہے کہ صبح آپ نے اٹھ گئے تو نماز کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو میرا حال ہے کہ ساری تردیب بھی آپ کی سیدھی ہے اس کے اس کی بھی ایک بیگراؤنڈ ہے جیسے اب میاں صاحب بیگراؤنڈ میں جاتے ہیں ہر کام اب صبح اٹھنے کے لیے کیا بیگراؤنڈ ہے جی کیونکہ رات کو سوے گا تو پھر رات کو جلدی سوے گا تو صبح اٹھیں گے اور ایک دن یہ کرنا ایک دن آپ جلدی اٹھ جائیں ہاں کچھ دن تکلیف ہوگی صاحب دن ہاں اس کے بیار ہو جی رات کو گر کے سو جائے گی خود ہی ہاں بیچ میں سوے نا کیونکہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ لی چھوڑی سی ایکسرسائز کر لی واک کر لی آکے سو گئے نماز ہوت بھی ایکسرسائز ہے وہ نماز نماز ہوت بھی ایکسرسائز ہے ہاں اور اگر ٹائم ہے تو پوری رکعتیں پوری پڑھیں چھوڑتے بھی پڑھیں نفل بھی زیاد پڑھیں ہاں 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 ایک بہت اچھی ہے ہاں وہ ایکسرسائز ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا پورے دن کا جو ہے نا ایک پلان ہونا چاہی ہے کہ میں نے اتنے بجے بریک فاسٹ لینا ہے اس کے بعد پھر بیچ میں ایکسرسائز لینے ہے کوئی پھر لنج کا ٹائم ہونا چاہی ہے اور رات کو جو کھانا ہے وہ کتنے بیدہ کھا لیں رات کو تو کھانا کھانے نہیں چاہیے رات کو نہیں کھانا چاہیے صرف ابلی سبزییں کھائیں ہاں کھانا نہ کھائیں ہاں یہ سب سے یہ بھی ایک اگین ایک بہت مشکل ترین کام ہے مشکل نہیں سارے کام بھی ٹھیک ہے اگر کرنے ہو تو اگر کرنے ہو تو اگر آپ کو اپنی صحت درکار ہے تو پھر کرنے پڑے گی صحیح ہے کیونکہ یہ تو میں جب خود ڈسکس کرتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ جب بیٹھ کے تو یہ ان کی جو رمارکس ہیں وہ میں آگے اب لا رہا ہوں کہ جی چھوٹی سی بات ہے جی چار گھنٹے تو چاہیے آپ کو کھانا حضم کرنے کیا ہے یعنی کہ سوڑنے سے پہلے چار گھنٹے آپ کھانا پہلے کریں اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو چوبیس گھنٹے میں بھی حضم نہیں ہوتی اچھا ان میں سے گھوش جو ہے بٹن اور بیف جو ہے چوبیس گھنٹے بعد جا کے حضم ہوتا ہے اچھا تو یہ تو اگر آپ رات کو گھوش کھا لیں گے تو تو ساری رات ہی آپ پرابلم میں رہیں گے کبھی اسیڈیٹی ہو جائے گی کبھی ڈکار آنے شروع ہو جائے گی تو گھوش تو رات کو کھانے نہیں چاہیے صحیح ہے نہ روٹی کھانے چاہیے آپ سبزییں کھائیں بڑی بڑی اچھی سبزی ہے ہم یہ کیا کل نے ایک سبزی آئی میرے پاس ہری مرچے اچھا ہری مرچے میٹھی ہیں وہ کیسے آئی بلکہ شاکہ صاحب آئے ہوئے ہیں لاہور اچھا چند دنوں کے لیے ہم کل دوارہ پروگرم نہیں ہے جی جی کوشش کریں گے منڈے کو ان کو انوائٹ کریں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ساری جو سبزی ہے کہ بیج بنانے کے ماسٹر ہیں وہ ان سے ہم کوشش کریں گے شاکہ صاحب کا تھوڑا بھی طرف بھی کروائیں نا تاکہ شاکہ صاحب جی یہ یکسل سیڈ پاکستان کے آدھے مالک ہے ٹھیک ہے وہ یہ ٹرکیش جوئنٹ وینچر ہے ٹھیک ہے ٹرکیش اور پاکستان مل کے ہم 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 مطلب ہے سب ایک جیسے ہوگی اچھا سمیٹری ہوگی ایک پودا دوسرے پودے سے بالکل مشابت رکھتا ہوگا ان کی فروٹنگ ایک جیسی ہوگی اور وہ فروٹنگ پہلے بتائیں کہ جی یہ اتنے کلو نکل لے گا اور اتنے کلو ہی نکلے گا اس سے ایک کلو اوپر نہیں چلی ہوگا اچھا 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 یہ یہ تیلکلوشن ہے فارمولر اس کا اور اس ہائیبریڈ سیڈ سے جو پودیوز ہوگی اس کے سیڈ سے آگے پودیوز نہیں ہو سکتی اچھا آپ کو ہر دفعہ ہائیبریڈ سیڈ لینا پڑے گا اچھا اس کا سیڈ یوز لیس ہے یہ کیا بجا یہ یہ نیچر کے گینسٹ ہے یہ یہ وہ پھر آپ ریگولر اس میں آ جاتے ہیں ہائیبریڈ پہ نہیں آتے ٹھیک ہے ریگولر آئیں گے تو وہ ویریشن آجائے گی پھر ویریشن آجائے گی کبھی پھل لگے گا کبھی نہیں لگے گا تو یہ سیڈ کا کیا سورس ہوتا جو جو سارا آئیبریڈ سیڈ لیٹ کے بس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو قرآن میں آیتا ہے نا میں نے جوروں میں بنایا ہر چیز کو پودوں کو بھی جوروں میں بنایا اچھا ایک میل پودا ہوتا ہے ایک فیبل پودا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہماری شاید کی مکھی ہیں یہ دونوں کی کروسیں کرواتی اچھا ایک پھول سے اس کے سپرمز اٹھائے اور دوسرے پھول پر رکھ دی پولیشن اس کو کہتے ہیں پولیشن کا پروسس ہے ہر چیز جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کیلئے پیدا کی ہوئی ہے وہ ایک تو وہاں سے شہد کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے مکھی ہیں دوسری پیداوار کر رہی ہوتی ہے ایک اور ایک مکھی جب ایک دفعہ ایک اس پہ بیٹھتی پودے پہ کئی ہزار پودوں کو وہ پیگنٹ کر سکتی جو آپ آم لینگ میں جو میں سمجھے ٹھیک ہے تو یہ پھر میل اور فیمل کی جو اب میل اور فیمل وہ ٹاپ آف دی لائن رکھتے ہیں ہم کہ تاکہ ان سے ہم نے آگے لے رہا ہے تو وہ ان کی ایک الادہ پودوں کی ریٹی رکھی ہوتی ہے ہم یہ اسی طرح ہے جیسے مرگی کی آپ کی ریل ہم جو ہوتی ہے ان کی ہم جو پیرنٹ سے اوپر گرینڈ پیرنٹ سے اوپر جو ایک لائن ہے وہ دنیا میں یہ کسی کو نہیں دیتے ٹھیک تین چار کمپنی انہوں نے اپنی جنیٹک ڈیویلپ کر کے رکھی ہوئی ہے اس لیے جو چھے مینے پہلے مرگی چھے مینے میں پیدا ہوتی تھی کھانے کے قابل ہوتی تھی اب چھے ہفتوں میں ہو گئی ایسی مگر اس میں ٹائم پورا لگتا ہے اس کو انوارمنٹ ایسی دی آتی ہے کہ جو اس کو چاہیے ہوتی تو بہتا بلکل ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے لیے بڑا ایک انفرمیٹیف سیشن ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا جو شو کریں گے انشاءاللہ شوکر صاحب کے ساتھ وہ بڑی آپ کو اس میں نولیج ملے گا بڑی باتیں ملیں گی اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سہر کرواتے ہیں گڈانی کی جو کراچی سے آپ جب آپ چوکی کراس کر کے صبح بلوچستان جب جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ میرا آنا جانا رہا ہے کیونکہ سٹیل کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بہت بڑا سورس جو ہماری ری رولنگ ملز کے لیے اور دیگر ہماری انڈسٹری کے لیے جو شپ بریکنگ وہاں پہ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے بہنی جہاز آتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں آئل ٹینکر جو جس میں سے صحیح میٹیریل جو نکلتا ہے نا موٹی پلیٹ نکلتی ہے وہ لوگ ہے بہت بڑا ایک سورس ہے ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں یہ لوہ مارکیٹ مصری شاہ میں تو ان کو بھی یہ شوق تھا انہوں نے پھر ایک جہاز جو ہے نا وہ شپ بریکنگ کے لیے وہ لیا تو وہ کوئی ملکہ برطانیہ کا کوئی جہاز تھا برطانیہ سے کوئی آوا تو وہ ویسے اس کی ایوریج ہوتی ہے پنتالیس ہزار ٹن پچاس ہزار ٹن کا جو جہاز ہو نا تو وہ بڑا آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے اس میں سے اچھے پیسے آپ کے نکل آتے ہیں کیونکہ محنت درکار ہے اس کو کاٹنا ہر چیزوں کو نکالنا بیچنا وہ جناب سارا بھی جو نا لکڑی دا جہاز نکل ہے کیونکہ وہ اس کا آوٹر شیل تو لوے کہی تھا اندر وہ سارا انٹیریئر تھا وہ ڈیکوریشن تھی اور پہلے تو بڑے فخر سے وہ بتاتے تھے کہ جی ہے ملکہ برطانیہ تھا جہاز ہے پھر وہ اپنے ان جو قصے اب سناتا ہے نا بندہ جدو ڈاؤن فالون تھا اور یار ایک بار یہ ملکہ برطانیہ تھا جہاز نہیں لیانا بیڑا کر رکھو اب ایک جو ہے نا تازہ ترین ایک واقعہ یہ ہوا ہے آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھ ہیں ایک دو دن سے ایک بہت بڑا چودہ منزلہ جو ہے نا کروز شپ آیا ہے اور اس کو گڑانی پہنچا دیا گیا اور آیا تو وہ بیسیکلی اسی کام کے لیے شپ بیکنگ کے لیے اور وہاں سے سٹیل کا جو سورس ہے وہ پیدا کیا جائے گا لیکن یہ اس کے اندر سویم پول ہیں سیون سٹار ہوتل ہے اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس جہاز کو آپ پورٹ گرینڈ پہ جو ہے نا وہ پار کرویں تاکہ ہم لوگوں کے لیے تفریقہ بنا دیں کیونکہ یہ بہت بڑا جہاز ہے اور دیکھنے میں میں نے اس کی تصویر بھی دیکھی ہے واقعی آپ کا جیسے وہ سیڈنی میں میں نے دیکھا تھا اس طرح کا کھڑا ہوا جہاز تو بڑی خوبصورت سی چیز ہے ٹیلین ہے اٹری میڈ ہے نائنٹی ٹو میں بنایا تھا انہوں نے تو یہ پورٹ گرینڈ پہ ویسے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں کی اتھارٹیز نے یہ کہا کہ مہا پر جگہ نہیں ہے اس کا کیا سکتا ہے یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پورٹ گرینڈ کا نام بدلے پورٹ سمال کر پورٹ سمال کر یہ جو آپ ہمیں میاں صاحب سے مل سکتا تھا اگر آپ نے نام پورٹ گرینڈ رکھا ہوا تو زیر میں تجازی آتا بہت بڑی پورٹ ہوگی وہ تو وزیٹ کی یہ کوئی ایک ڈیٹھ کلو بیٹر کے برابر ہے تو یہ لیے جہاز نہ آ سکے جہاز آ جائے گا باقی کے جہازوں کے لیے کوئی ڈسربس نہیں ہونی چاہیے باقی کماری والی جو ہے وہ دور ہے تو میرے حل میں آنا چاہیے دل میں جگہ بنائیں تو جہاز آئی جائے گا نہیں یہ ویسے ایک اچھا ایڈیا بھی ہے ویسے جہاز کڑا ہوگا لوگ آئیں جائیں گے اس کے اندر گومیں پھریں گے دیکھیں گے بڑی ایک نئی دنیا اس کے اندر تو پورا شہر ہوتا ہے بلکل شہر ہوتا ہے اگر فرض پورٹ پہ نہیں لگ سکتا تو ایک کلومیٹر ادھر کھڑا کر لے ہاں وہ بھی ایک بندیا کا جی کشتیوں پہ جا رہے ہیں اور بلکل بلکل کوئی ایسی بہت ہے پورا جو ہے نا اس کے اندر بقیدہ وہ آزاری سی بات ہے اتنا بڑا جہاز ہے چھپن ہزار ٹانس کا بھی وزن ہے تو اس کے اندر بھی وہ جگہ ہوتی ہے اندر جانے کی اور وہ سارا نیچے جیسے آپ گاڑی کی پارکنگ کرتے ہیں تو بلکل صحیح فرمایا میہ صاحب نے وہ کشتیوں کے ذریعے وہ ایک بلکل روزگار پیدا جائے گا لوگوں کے بلکل ایسی وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے لیے روزگار کے موقع پیدا جائے آج تو ہم سارے نکال دیں گے کہ وہ کرنے والا ہو سایی نہیں نہیں یہ سی لیے وہاں یہ شپ گڑانے سے مجھے میں بھی تھوڑی سے جی جی اس سے منسلک رہا ہوں تو اس کی برای مزدار کام ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجھے ایک جہاز کے اندر کوئی ایک جنریٹر پساند آیا کہ یہ میں نے لینا ہے تو اس کا وہ جہاز جس نے حریدہ تھا دوست تھے میرے انہوں نے کہا جی اس کی باری آئی گی تو ہم آپ کو دیں سیٹھ سیٹھ پہلے وہ سب سے کرتے ہیں جی ایک لاکھ اربیٹ ٹان ہے جی آپ نکال لیں جو نکال لیں اس میں کوپر نکلتا ہے جو ہیوی مہنگی والے میٹل ہیں وہ نکلتے ہیں الیکٹرک سارا الیکٹرک کیبلز نکلتی ہیں اس کے بار آ جاتا ہے جی پچھترزار بٹن ہے جی پھر پچاسیزار بٹن ہے ہر پہ لوگوں کی پلیٹ آتی ہے جی اب جو بچ ہے اس ریڈ پہ ہے ساتھ سوت تو یہ بڑا ایک وہ میں سمجھتا ہوں بزنس کسی زمانے میں پاکستان نمبر ون تھا شبرکی میں اب نہیں اب نہیں اور دو جوہا ہے سارا کچھ ہے وہ اس کو گداموں کو دکے بولتے ہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا یہ جو نکالتے ہیں اس کے اندر اگری گلے ہوتے ہیں وہ اگری وہ اس کا نام رکھا ہے اگری لوگی انہیں اگری کر لے سارا لے گے جانے گا تو یہ یہ تو یہ حکومت کو دیکھ رہا چاہیے سپیشلی آج کے دور پہ جب سٹیل بہت مہنگا ہو گیا ہاں یہ ایک سستہ سٹیل سٹیل کا مدل ہویا ہاں کہ سستہ سٹیل کا سورس تھا وہ زبرگر سورس تو یہ یوز ضرور ہونا چاہیے ہاں بہت سارا اب بزنس انڈیا لے گیا ہے ہاں کچھ ستائیوان والے لے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کو دوبارہ کچھ ہمیں وہاں پہ ٹیکسیس کی مار پڑی ہے کچھ جو ہے نا وہاں پہ حکومت کی جو وہ سرپرستی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اور جو جس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ نقص امنوامہ کے مسائل بہت تھے کیونکہ وہ سید صاحب کو آنا اور جانا بڑا ان کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوا ہے تین چار اس طرح کے واقعات ہو گئے کہ ان کو یہ بھی بڑا جو ہے نا پھر مسئلہ ہوتا تھا کہ کیا کریں کیا آپ گھڑانی کو اٹھا آگے کراچی تو نہیں لے جا جا سکتے نہیں کراچی ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے گھڑانی تو وہی پہ رہے ہیں اس کو ڈیپ سی پورٹ یہ گوادر والا راستہ ہے نا آگے آگے جاگے گوادر آ جاتا ہے وہی ہے تو اس کے لیے ڈیپ سی پورٹ چاہیے اور پھر آپ کو ایک خاص وہ ایسی جگہ چاہیے جب آپ جہاز کو خشکی پہ لا سکیں لا سکیں وہ وہی بھی ہو سکتی ہے اور وہی بھی ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ کو بیٹھا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے رہے ہیں شپ ریکنگ کا ان کو جو فسلیٹیشن ہے وہ دے وہ تحفظ ورام کرنا بڑا ہے تحفظ بھی آج کر لیں داس دن بعد کر لیں مینے بعد کا تحفظ بھی دیں اور جان کا تحفظ بھی دیں اور مال کا تحفظ بھی دیں کام چلے گے چلے گا کام بالکل چلے گا کیونکہ ان کو بھی خطرہ آتا تھا پھر جو لوگ جو جاتے تھے لینے کے لیے ان کو بھی مزاری سی بات ہے وہ کہتے ہیں یہاں لگا پھر رہے ہیں بندہ تھے کیونکہ وہاں پہ پھر آپ نظروں میں آتے ہیں ایک ایک نیا بندہ آیا ہوئے تو یہ کیا کر رہا ہے تو وہ بھی تھا تو اس لیے جو ہے نا یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا فل فور ایکشن لے کے بلوچستان گمبر کو چاہیے بلوچستان گمبر کو پاس کام کم ہے ہاں وہ یہ اس پہ حاصل وجہ دے اصل ہمارا جو بلوچستان کا معاملہ نا جو ہمارے انٹرنل جو مسئلے مسائل ہیں یہ اسی سے لنکڈ ہے سارا سلسلہ بلکل ایسی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور گوھر کرے گی اور کرنا ہی پڑے گا یہ آپ کا بہت بہت سورس ہے سٹیل کے لیے اس کے اوپر کریں گے تو پاکستان کی دفاعی سلامتی کے لیے ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہیں جیسے پاکستان سٹیل میل کا روائیول ہونا چاہیے وہ کسی بھی قیمت پہ ہو وہ آپ کو کرنا پڑے گا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے کسی شوہ میں میاں صاحب سے تھوڑی سی لیں گے انپوٹ اور گائیڈ لائن لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا اپنی اس انڈسٹری کو دوبارہ بحالی کی طرف لے جا سکتے ہیں کل اب بریک ہے دو دن کی ہماری ویکنڈ ہے اچھا سا ویکنڈ منائیں انجوائے کریں اور بلکہ اب تو ویکنڈ بھی لانگ ویکنڈ ہو گیا ہے ایک نیا جو ہے نا اس کے اندر منڈے والا ایڈیشن جو ہو گیا ہے ویسے جو ہے نا یہ جمعہ کی چھٹی دینی چاہیے تھی اگر دینی تھی یہ بچوں کی بھی طرف سے یہ کلیم آیا ہے کہ یہ چھٹی جمعہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ہم کہہ دیتے ہیں اگر کسی نے سن لیا تو وہ سن لیا کہ یہ پیر والی جو چھٹی ہے یہ کوئی اتنی عظم نہیں ہوئی لوگوں سے بلکہ انجوائے کریں جی اپنا اپنے گردن ورہ میں سب کا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں اسلام علیکم